عمران خند صاحب کی سہولیات فراہمی کا جو کیس ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اختلاف جو ہے وہ جنم لے چکا ہے چاہویمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی نے استیفہ دے دیا ہے اور پی ٹی آئی کے لوٹوں کے ساتھ عوام جو ہے وہ اس وقت اخیر کر رہی ہے حالا جیل میں ایک طرف تو ملاقاتوں پر پادندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور اب معمول کے مطابق ملاقاتیں ہوں گی زین قریشی نے پاٹھی کی جانب سے شوکاز نوٹس ملنے پر اپنے عوضے سے استیفہ دیا ہے اور زراف زین میں رکھئے گا وہیں دوسری جانب جو لوٹے ہیں ان کے لیے اب زمین جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ تنگ ہوتی جاری ہے اور جو لوگ دھوکہ کر رہے تھے کپتان کے ساتھ ان کے ساتھ اب عوام جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اڈیالا جیل میں بڑی پیش رہا آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالنے والے پی ٹی آئی کے لوٹوں کی عوام نے درگت بنا ڈالی جبکہ عمران خان کو جیل میں نہ ملنے والی سہولیات کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی اور اس پر پارٹی کے مختلف ارکان نے شدید مخالفت کا اظہار بھی کر دی عمران خان کے نام پر جیت کر آنے والے پارٹی کے بڑے بڑے عوضے داروں کے مکرو چیرے بھی سامنے آ گئے ناظرین اکرام ایک جانب تو اڈیالا جیل سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اڈیالا جیل سے بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک طرف تو ملاقاتوں پر پابندی ختم ہونے کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہیں لیکن عمران خان صاحب کی سہولیات فراہمی کا جو کیس ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اختلاف جنم لے چکا ہے اس ایشو کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ شاہ وحمود قریشی صاحب کے صاحبزاد زین قریشی نے استیفہ دے دیا ہے اور ان کے استیفے کے بعد مزید استیفے بھی متوقع ہیں اس وقت پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے اور ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوٹیں وہ لوگ جنہوں نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیا پارلمنٹ کے اندر جن میں مبارک زیب کے حوالے سے تو میں نے کل آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھی کہ مبارک زیب کس طرح سے عوام کے ہتھے چڑھا تو اب ایک اور شخص ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور پی ٹی آئی کے لوٹوں کے ساتھ عوام جو ہے وہ اس وقت اخیر کر رہی ہے سب سے پہلے عمران خن صاحب کی بات کر لیتے ہیں عمران خن صاحب کے حوالے سے جیل میں جو جیل مینول ہے اس کے مطابق انہیں سہولیات نہیں مل رہی اس سب کے اندر امپورٹن ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پواہ چودری کے بھائی فیصل چودری جنہیں عمران خن صاحب کا وکیل مقرر کیا گیا اور جنہیں عمران خن صاحب جو ہے ان کی لیگل ٹیم کا حصہ بنایا گیا اس کے بعد جو ریسنٹ اب ملاقات ہوئی فیصل چودری نے کیس کیا پھر ملاقات مجبوری بن گئی کروانا وکیلوں کی تین بندے گئے شویب شاہین، فیصل چودری اور سلمان اکرم راجہ پھر فیصل چودری اور شویب شاہین نے ملاقات ختم کی اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ خان صاحب نے ون ان ون ملاقات کی اس کے بعد فیصل فرید جو ہیں انہیں پی ٹی آئی کے تمام طر واتس ایپ گروپس جو ہیں ان سے نکال دیا گیا اور فیصل فرید نے یہ کہا کہ میں نے تو خان صاحب کو جا کے ڈی چوک کے اتجاج کی اصل حقیقت بتائی تھی مجھے انہوں نے پارٹی سے ہی نکال دیا اس بات پہ میں تو خان صاحب کو ریالٹی بتا رہا تھا خان صاحب باہر یہ یہ ہوا ہے اب اس سب کے اندر فیصل فرید جو ہیں فوان چوئی صاحب کے بھائی انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں جیل مینول کے مطابق سہولیات کی ادم فراہمی پر اسلام عدھائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور عمران خان کے بحاف پر بسکلی انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی ہے اب ان کی یہ جو درخواست ہے اس معاملے کے اندر ایک نیا ٹرن آیا اور یہ ٹرن جو ہے اس میں کیا ہوا ہے جی پاکستان طریقین صاحب کے عرما فیصل چوہدری نے عمران خان کو ڈیالا جیل میں سہولیات کی فراہمی کے لئے اسلام عدھائی کورٹ سے رجوع کیا فیصل چوہدری کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بنیادی سہولتوں سے محروم کرنا جیل مینول کی اخلاع ورزی ہے بانی پی ٹی آئی کو مستقل ایک چھوٹے سیل میں رکھا گیا ہے اور انہیں ورزش کی سہولت میسر نہیں درخواست کے مطمئن کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ٹیلی ویون اور اخبار کی سہولت واپس لے لی گئی ہے درخواست میں استدا کی گئی ہے کہ عدالت بانی پی ٹی آئی کے انسانی حقوق کی نگہبان ہے لہٰذا بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق فوری فور پر بحال کیے جائیں دوسری جانے پاکستان تحریکن صاف کے چیمین بریسٹر گوھر نے اسلامت آئی کوٹ میں دائر درخواست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اپنے بیان میں کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی کے لیے اسلامت آئی کوٹ میں درخواست جمع کروائی گئی یہ درخواست ہماری لیگل ٹیم کی مشاورت کے بغیر جمع ہوئی انہوں نے الزام لگایا کہ درخواست ایک پرانے پاور آف ایٹونی کو استعمال کرتے ہوئے جمع کروائی گئی بانی پی ٹی آئی کی صحت اور سہولیات کے لیے پیر کے روز ہم درخواست دائر کریں گے اور کیس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی مشاورت سے ہمارے اپنے وکلا پیش ہوں گے اب اس سب کے اندر جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب نے سابق وفاقی وزیر فواد چودری کے بھائی فیصل چودری کو لیگل ٹیم سے الگ کیا ہے مختلف موٹس ایپ گروپ سے بھی نکالا ہے اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ فواد چودری صاحب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بنیسٹر گوھر کی ہی ہدایت پر یہ درخواست دائر کی گئی جبکہ رعوف حسن صاحب نے فواد چودری اور فیصل چودری کو ٹاؤٹ خرار دیا ہے اب اس سب میں میں ذاتی طور پر یہ سمیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈیوشپ بھی اور باقی سب بھی تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں آپ یہ آپسی اختلافات کسی کو نیچے کرنا کسی کو گرانا کسی کو اٹھانا ان چیزوں سے نکلیں اور الٹیمیٹ گول اور الٹیمیٹ اوبجیکٹف جو ہے وہ صرف ایک ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے انہیں بہتر سہولیات مل سکیں اور ان کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ پیدا ہو سکیں اب ایک طرف تو یہ ہے بھئی دوسری جانب آپ یہی دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے لیے چیز تشویش نہ کریں اڈیالا جیل میں ایک طرف تو ملاقاتوں پر پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور اب معمول کے مطابق ملاقاتیں ہوں گی چار اکتوبر سے جو ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی وہ اٹھارہ اکتوبر تک پھر بیس پھر پچیس اور پچیس اکتوبر کا دن ختم ہونے کے بعد اب یہ پابندی جو ہے آلدو یہ ہٹا دی گئی ہے اور جیل ذرائے کے مطابق پابندی کے دوران جیل میں دہشتگرد دھملہ ناکام بنانے کی مشکیں بھی ہوئیں اڈیالا جیل میں دہشتگرد دھملے کے پیش نظر ملاقاتوں پر پابندی لگی اصل میں آپ کو معلوم ہے کیوں اب ایک چیز تو یہ ہے کہ اب خان صاحب کی ادایات جو ہے وہ زیادہ باہر آئیں گی خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں مشرا بی بی وہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گی ان کی بہنیں بھی ملاقات کریں گی وقلا بھی ملاقات کریں گے پارٹی کی لیڈرشپ بھی ملاقات کریں گی لیکن اس اب میں عمران خان صاحب کو بنیادی سہولیات ابھی تک فراہم نہیں ہیں اور اسی لیے یہ اپلیکیشن جو ہے یہ آئی ہے تو یہ چیز ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ساری کی ساری ڈیویلپمنٹس جو ہے اس میں پارٹی کو اب بہت زیادہ مصمت کردار ادا کرنے کی ضرورت پڑھنے جا رہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ طرف تو یہ ڈیویلپمنٹ ہے تو میں دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ زین قریشی نے عالی مورل سٹانڈرڈز جو ہے وہ اس وقت ظاہر کی ہیں اور زین قریشی صاحب کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا ان تمام طرح لوگوں کو جن کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ آپ نے کہاں تھے اس وقت آپ سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا اولدو آپ نے ووٹ دینے والے تو سیدھا ہی لوٹے ہیں اس پر تو کوئی دوسری راہی نہیں ہے لیکن ان کے اوپر یہ چیز تھی اب زین قریشی صاحب جو ہے وہ قومی سبلی میں پاکسن طریقین صاحب کے اب انہوں نے اس عودے سے استیفہ دے دیا تاہری بات ہے دیپٹی پارلیمان لیڈر ایک بہت پریسٹیجیس اور ایک بہت قابل اعتماد عودہ ہوتا ہے تو زین قریشی نے اپنا جواب کو جمع کروانا ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بہتر سمجھائے کہ میں استیفہ دے دوں اس پوزیشن سے کیونکہ اگر مجھ سے سوال ہو رہا ہے تو پھر اس پوزیشن پر رہنا میرا بہتر نہیں ہے زین قریشی نے پارٹی کی جانب سے شوک آز نوٹس ملنے پر اپنے عودے سے استیفہ دیا اور زین قریشی نے کہا کہ میں نے پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے شوک آز نوٹس کا جواب دے دیا ہے اور شفاف انکواری اور پارٹی حامیوں کے جذبات کے احترام میں میں یہ استیفہ دے رہا ہوں اور میرے پاس کوئی عودہ نہ رہے اور اسی دوران میرے خلاف بہتر اور شفاف انکواری ہو سکے تاکہ میرے پاس کوئی عودہ نہ ہو میں اثر انداز نہ ہو سکوں پارٹی کے فیصلوں پر اس لیے میں یہ استیفہ دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی بانی پی ٹی آئی اور اپنے والد کا وفادار تھا ہوں اور رہوں گا اب اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے شوکاز نوٹسز جاری کیے تھے اور اس سب کے اندر زیم قریشی صاحب جو ہے ان کے حوالے سے جو غائب ہوئے اور جو کچھ بھی ہوا اب یہاں پر بہت سے اور لوگ جو ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ایسے لوگ جو ہیں ایون نورت پنجاب میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر شوکاز نوٹسز ان لوگوں کو بھی اب جاری کر دئیے گئے ہیں جو غائب رہے جو احتجاجوں میں نہیں آرہے جنہوں نے خان صاحب سے ٹکٹ لی ووٹ پڑا سکون سے تھنڈ محول مٹھے چول بو والا محول بنایا ہوا ہے تو یہ ایک چیز رہا آپ ذہن میں رکھئے گا وہیں دوسری جانب جو لوٹے ہیں ان کے لیے اب زمین جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ تنگ ہوتی جاری ہے اور جو لوگ دھوکہ کر رہے تھے کپتان کے ساتھ ان کے ساتھ اب عوام جو ہے وہ کیا کر رہی ہے مبارک زیب کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا خاضی کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں خاضی کے لیے لوگ پیچھے سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں ارپورٹ پر خاضی کے باہر جاتے ہوئے اب یہاں پر ایک اور ویڈیو آئی ہے منظر ایام پر اور لوگوں نے لوٹے کے جو بینرز ہیں وہ بیسیکلی اس وقت لگانا شروع کر دی ہیں تو اس وقت جن لوگوں نے ووٹ اپنا جس بھی وجہ سے چاہے کسی ڈر خوف پیسہ یا کسی ڈیل کسی بھی چیز کی وجہ سے اہدے کسی فنڈز کی لالچ میں ہزاروں لالچیں ہوتیں بیچا ہے ان کے لیے اس وقت زلالت جو ہے اس کا آغاز جو ہے بلکہ ایک ویڈیو دیکھیں آپ کو مزید چیزیں سمجھیں گے اور اس میں بینر بھی دیکھئے گا جو لگا ہے جی ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا اس کے بعد پھر میرا تو کچھ کہنا نہیں بنتا لیکن اب ان دا کمنگ ریز کیا ہونے والا یہ آپ میں آپ نے شہاب الدین کی گفتگو سنی پی ٹی آئی کے سب عودے دار وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں جبکہ عمران خان جیل میں پڑا ہے اور اسے جو بنیادی سولتیں نہیں دی جارہی اس پر فواد شہدری کے بھائی نے جب درخواست دائر کی تو اس پر گور علی خان نے فوراں پریس کانفرانس کی اور کہا کہ یہ پارٹی کی مشاورت سے درخواست دائر نہیں کی گئی ہے یعنی انہوں نے مخالفت کر دی یہ حال ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا آپ پی ٹی آئی کی مجودہ قیادت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ